حسن علی آفندی سندھ کے جن بزرگوں نے یہاں مسلمانوں کی بھلائی اور تعلیم کے فروغ کے لیے کام کیا ان میں حسن علی آفندی کا نام ہمیشہ روشن رہے گا حسن علی 1830 اسوی میں حیدراباد سندھ کے ایک موزز گھرانے میں پیدا ہوئے والد کا نام میاں محمد احسان ناخون تھا یہ ابھی کمی حسن ہی تھے کہ والد وفات پا گئے والد کی وفات کے بعد ان کی پروش ان کے بھڑے بھائیوں میں اندلی نہیں کی بچپن میں قرآن مجید ختم کرنے کے بعد عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی کچھ دنوں بعد وہ ایک چھوٹے سی قصبے میں بیس روپے مائیوار پر منشی کی حیثیت سے ملازم ہو گئے ملازم ہونے کے بعد انہوں نے انگریزی زبان سیکھنے شروع کی اور بہت جلد اس پر عبور حاصل کر لیا کچھ دنوں بعد انہیں نوشرو فیروز کے ڈپٹی کلیکٹر کی دفتر میں کلرک کی جگہ مل گئی پھر کراچی آئے اور یہاں زلہ کی عدالت میں سرشتہ دار اور مترجم مقرر ہوئے عدالت سے تعلق کی وجہ سے بہت سے وکیل ان کے دوست بن گئے ان کی صحبت میں رہ کر انہوں نے نیجی طور پر قانون کی تعلیم حاصل کی ان کی زیانت اور قابلیت کو دیکھ کر انگریز جج نے قانون کی امتیان اور اس کے سنت کے بغیر بھی انہیں وقالت کرنے کی اجازت دے گی ابو وہ کراچی سے اپنے پرانے شہر حیدر آباد آئے اور وقالت شروع کی اس زمانے میں سندھ میں زیادہ تر وکیل ہندو تھے چنچہ ایسے ہی حسن علی نے وقالت شروع کی مسلمان اپنے مقد میں ان کے پاس لانے لگے کیونکہ مہنتی اور ذہین تھے اس لیے تھوڑے ہی دنوں میں ان کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی وقالت کے ساتھ ساتھ حسن علی ملک اور قوم کی بھلائی کے لیے بھی کام کرتے تھے انہیں تمام مسلمانوں سے سچی ہمدردی اور محبت تھی ترکی اور روس کی جنگ کے زمانے میں انہوں نے ترکوں کی معلوم انداد کے لیے چندہ جمع کیا ترکی کی حکومت نے ان کا شکریہ دا کیا اور آفندی کا کتاب اور تغمہ دیا آفندی ترکی زبان میں سردار کو کہتے ہیں حسن علی آفندی کا سب سے بڑا کارنامہ سندھ مدرسات الاسلام کا قائم کرنا ہے اس زمانے میں سندھ کے مسلمانوں کے لیے انگریزی تعلیم کا مناسب انتظام نہ تھا اسکول اور کالج زیادہ تک ہندووں کے تھے حسن علی آفندی نے سندھ میں مسلمانوں کو جدید تعلیم کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے ایک انجمن بنائی ان کا خیال تھا کہ جب تک مسلمان جدید انگریزی تعلیم حاصل نہ کریں گے نہ صرف آلا ملازمتوں کے دروازے ان پر بند رہیں گے بھلکہ وہ زندگی کے دوسرے میدانوں میں بھی پیچھے رہ جائیں گے انہوں نے بڑے بڑے نوابوں رئیسوں اور زنیداروں کو تعلیم کی اہمیت کا احساس دلایا ان سے جندے لیے اور ان مقصد کے لیے کام شروع کیا آخر اٹھرہ سو پچاسی اسوی میں کراچی میں سندھ مدرسات الاسلام قائم کیا گیا بابا کو محمد علی جنہ نے بھی اس مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی سندھ کے پہلے مسلمان گورنر الحاج سرگلام حسین ہتایت اللہ بھی یہاں کے طالب علم رہے بعد میں اسی انجمن نے سندھ مسلم کالیج اور سندھ لائے کالیج بھی قائم کیے آج بھی ہزاروں طلبہ انہیداروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں حسن علی آفندی کی محنت اور ان کے اچھے کاموں کو دیکھ کر انگریزی حکومت نے انہیں خان بہادر کا خطاب دیا حسن علی آفندی بیس اگسٹ اٹھرہ سو پچانبے کو اس دنیا سے رخصد ہو گئے آج وہ ہم میں نہیں ہیں لیکن ان کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں باقی ہے ان کی بلند پایا خدمات کی وجہ سے لوگ ان کا نام عزت سے لیتے ہیں